بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر منکن جب پاکستان بنا قیدِ عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی کی قیادت کو علام اکبار رحمت اللہ علی مشہہ کے عزام علماء کرام پیر جبات علی شاہ رحمت اللہ علی خاجہ کمون الدین سیاروی شاہ عبدالعیم صدی کی اور حضرت خاجہ حافظ صدید الدین تونسوی نجم الحند اور علماء کرام کی جبات مشہہ کے عزام کی جبات قیدِ عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی کے ساتھ تھی اگر مسلم لیگ کی شاخم بن جاتی شیرازہ بکھان جاتا تو قیامت تک پاکستان نہ بنتا لیکن افسوس صد افسوس آج پاکستان تو بن گیا لیکن نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ وہ حضرت علام اکبار شہر مشرق رحمت اللہ علی کا خواب شرمندہِ تعبیرہ اور آج تک اس ملک میں پاکستان میں نفاظِ اسلام نہ ہو سکا یہ ریلیا یہ جلوس پچتر سال سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں نہ فلسطین کا مسئلہ لگا نہ کشمیر کا مسئلہ لگا لیکن عالمِ اسلام کے علماء مل کر بیٹھے اور بالخصوص پاکستان کے علماء یہ ملک اسلام کا عظیم قلعہ ہے ایٹمی طاقت ہے لیکن علماء سر جوڑ کر بیٹھیں ماف کرنا ماف کرنا دکانیں سجائی ہوئی ہیں سیدھے سادھے لوگ اسلام کے نام پر سڑکوں پر جان کے نوجوان نظرانے جان کے پیش کرتے ہیں لیکن اسلام کے نام پر نوجوانوں کو پیچھے لگانے والے اسمبلی میں دو سیٹے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک شرازہ امت کا بکھر چکا ہے دارہ بولماء سے دست بستا میری اپیل ہے کہ آج بھی یہ عید چبک رہی ہے عطی اللہ و عطی الرسول و علی الحمر من کم تمہارا علی الحمر کہاں ہے تمہارا امیر کہاں ہے ایک امیر تو بنا لو ایک امیر اصحاب کونل اولونا من المعادرین والانسار کے درس پر علماء کی شورہ ہونا چاہیے اور علماء کی شورہ ایک امیر بنا لے تنظیمیں ہوں ہر کسی کا اپنا مکتب فکر ہے لیکن نفاظ شریعت اسلام کے لیے علماء جب تک ایک امیر علی الحمر کے پرچمت تلے جمع نہیں ہوں گے اس ملک میں نہ اسلام کا نفاظ ہو سکتا ہے نہ کشبیر ازا ہو سکتا ہے نہ فلسطین کے مسئلہ آنسو ہو سکتے ہیں اس لیے اسلام کی آواز ہر مظلوم کے لیے ہے عالم انسانیت میں جو مظلوم جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہیں ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں اگر اتحاد امت اتحاد بید المسلمین ہوگا تو تمام دنیا میں امن آئے گا ہر مذہب کو تحفظ ملے گا لیکن برخصوص ہم پاکستانی ہیں پاکستان میں ایک علی الحمر ایک امیر علماء کرام جب تک نہیں بنا دے تو خدا رہا اس کھیل تماشا کو ختم کرو وہ وہاں اپنا جلسہ سجا رہا ہے وہ جند جنڈے لے کر وہاں اپنا جنڈسہ سجا رہے اسلام کا مذہب گھڑاتے ہو اسلام